ویلکم بے گائیز یہ کہانی ایک چودہ سال کی لڑکی میکا کی ہے جو اپنے پاس کام کرنے والے ایک آدمی سے جو اس سے کافی بڑا تھا پریگنٹ ہو جاتی ہے اور میکا کی ماں بھی اسی آدمی کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات بنائے ہوئے تھی یہ آدمی ان دونوں ماں اور بیٹی سے اپنی حفظ بوجاتا ہے اس مووی کے اندر ایک کم عمر ایکٹریس کے بغیر کپڑوں کے سینز کو شوٹ کیا گیا ہے جس وجہ سے اس مووی کو اسی کنٹریس کے اندر بین کیا گیا ہے مووی کے اندر لیو ایموشن فیلنگز درد کو بڑے ہی بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے ایک چودہ سال کی لڑکی کی بڑھتی ہوئی جسمانی خواہشوں کو بے کابو ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مووی اسٹارڈ ہوتی ہم میکا کو دیکھتے ہیں جو اپنے عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں جسمانی خواہشیں انسان کو گلتی کرنے پر اکسا رہی ہوتی میکا گوڑ سے معافی مانگ رہی تھی کیونکہ میکا کی ماں کے پاس جو آدمی چیریسٹ کام کرتا تھا میکا کو بھجپن سے اس کے اوپر کرش تھا اور یہ وہ وقت تھا جب کرشنٹی کے اندر بہت سی چیزوں کو غلط سمجھا جاتا تھا برا جانا جاتا تھا انہیں گناہ سمجھا جاتا تھا اور میکا یہ جانتی تھی کہ اس کا چیریسٹ کے اوپر کرش جو اپنے آخری درجے پر تھا وہ غلط تھا اسی بات کو لے کر وہ گوڑ سے معافی مانگ رہی تھی مگر وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اپنی فیلنگز کو دبا نہیں سکتی کیونکہ وہ بچپن سے اس آدمی کے سپنیں دیکھتے ہوئے آ رہی تھی آج وہ بڑی ہو چکی تھی تو خود کو اس آدمی کو سونپنا چاہتی تھی ہم مووی کے نیکس سینوے آتا ہے جہاں میکا اور ان کے پاس کام کرنے والا آدمی چیریسٹ اور میکا کی ماں تینوں کھیت میں کام کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد میکا کی ماں چیریسٹ اور میکا کو یہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ میکا کی ماں کو چیریسٹ کے اوپر کافی بروسہ تھا اور اسے چیریسٹ کے اوپر کرش بھی تھا اور چیریسٹ ان کے پاس کافی عرصے سے کام کر رہا تھا وہ بھی بغیر پیسوں کے میکا کی ماں کے جانے کے بعد میکا اپنے کپڑے اتارتی ہے اور جھیل کے اندر نہانا شروع کرتی ہے اس کے پیچھے چیریسٹ بھی اپنے کپڑے اتار کر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر نہانے کے بعد یہ دونوں جھیل سے باہر آ جاتے ہیں میکا اپنے جذباتوں پر قابو کھو دیتی ہے اور چیریسٹ تو تھائی ایک مرد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرنا شروع کرتے ہیں مگر یہاں چیریسٹ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے وہ میکا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا یہ بات میکا کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے اسے اس بات کا بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ جب اسے کوئی اتراز نہیں ہے تو چیریسٹ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ ایک اور ہی شک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں بھی اس کے اندر محسوس کرتی ہے میکا اپنی ماں کو بتاتی نہیں کہ وہ کس چیز سے اداس ہے میکا چیریسٹ کی محبت میں بہت بری طرح مبتلا ہو چکی تھی یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جہاں انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے اور اسے محبت کا نام دے دیتا ہے میکا بھی یہی کر رہی تھی چیریسٹ میکا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا اس بات کا میکا کے اوپر بہت ہی گیرہ اثر پڑتا ہے مانو اس کا دل ٹوٹ چکا تھا وہ درد میں تھی رات کو سوتے ہوئے چیریسٹ کے ساتھ گزارا ہوا اپنا بچپن یاد کر رہی تھی کہ کس طرح وہ چیریسٹ کے ساتھ کھیلتی تھی اس کے گود میں بیٹھتی تھی مگر میکا نے ہار نہیں مانی اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی آخری سانس تک چیریسٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اگلی صبح وہ چیریسٹ کے روم میں جاتی ہے اسے بلانے کے لیے وہ اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوتی تو وہاں ایک عورت اپنے کپڑے پہن رہی تھی جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ عورت پوری رات چیریسٹ کے ساتھ تھی چیریسٹ نے میکا کے ساتھ کچھ نہیں کیا مگر اس کے جذبات تو تھے وہ بہک تو چکا تھا تو اپنی حوص کے لیے وہ پیسے دے کر کسی کو لایا تھا یہ بات میکا کو اور بھی زیادہ بری لگتی اس کے جذباتوں کی قدر نہیں کی جا رہی تھی اسے بار بار ٹھکرایا جا رہا تھا اس بات سے میکا کی آنکھوں میں آنس ہوئے میکا روتے ہوئے گھر آتی ہے اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کس وجہ سے وہ رو رہی ہے میکا اسے بتا نہیں سکتی کہ وہ کیوں رو رہی تھی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اسے اپنے فادر کی یاد آ رہی جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہے میکا کا فادر مر چکا تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں ماں بیٹیاں اکیلی رہتی تھی اور چیریسٹ ان کی مدد کیا کرتا تھا اگلے سین میں ہمیں میکا کی ماں دکھائی جاتی ہے جو اپنے گھر سے مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی کچھ خریدنے کے لیے اسے دیکھنے والے ہر مرد کی نظر حوث سے بھری ہوئی اور گاؤں کی عورتیں بھی میکا کی ماں کو کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ یہ پورا گاؤں ریلیجیس تھا وہ ریلیجن کو بہت مانتے تھے اور ایک بیوہ کا اس طرح گیر مرد کے ساتھ رہنا ان سب کے لیے ایک عجیب بات تھی یہاں کے مرد سمجھتے تھے کہ میکا کی ماں چیرسٹ کے ساتھ کچھ کرتی ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی کریں ایک طرح سے وہ سب اس کے جسم کو نوچنا چاہتے تھے مگر انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا کر میکا کی ماں دکان تک پہنچ جاتی ہے اس دکان والی کا میکا کی ماں کے ساتھ رویہ اچھا تھا کیونکہ اسے میکا میں انٹرسٹ تھا کیونکہ اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا اس کے لیے کوئی لڑکی چاہیے تھی میکا کی ماں کو بھی یہ بات بری نہیں لگتی اگلے ہی دن وہ لڑکا میکا سے ملنے آ جاتا ہے اپنی ماں کے کہنے پر میکا بھی اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ لڑکا میکا کو ایک جگہ لے جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے میکا جو اپنے ورجنٹی پہلے ہی چیرسٹ کے نام کر چکی تھی وہ یہ سب کچھ کہاں کرتی تھی وہ وہاں سے باگ جاتی اور چیرسٹ کے گھر کے بار آ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی تب ہی وہاں چیرسٹ آ جاتا ہے وہ روتے ہوئے چیرسٹ کو گلے لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی وائف بننا چاہتی ہے وہ روتے ہوئے اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہی تھی چیرسٹ سے چیرسٹ اس کی باتیں سن رہا تھا اس کی فیلنگ کو سمجھ بھی سکتا تھا وہ میکا سے کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے تم بہت چھوٹی ہو میں چاہا کر بھی ایسا نہیں کر سکتا آج تم مجھ سے محبت کر رہی ہو اور کل تمہارا یہ فیصلہ چینج ہو جائے گا جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو اس وقت تمہیں ایک اچھا لڑکا مل جائے گا آج تمہیں یہ ساری باتیں درد دے رہی ہو گی مگر ایک دن تم ان سب باتوں کو سمجھ جاؤ گی جب تمہیں ایک عورت بن جاؤ گی یہ کہہ کر چیرسٹ وہاں سے جلا جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ ایک بار پھر گوٹ سے بات کرتی ہے مگر اس بار وہ معافی نہیں مانگ رہی تھی بلکہ ریکویسٹ کر رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی کہ اسے کسی بھی چیرسٹ ہی چاہیے وہ گوٹ سے کہہ رہی تھی کہ اس کے سینے کے اندر ایک آگ لگ چکی ہے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ بس اتنا چاہتی ہے کہ چیرسٹ اس کا ہو جائے اور اس کے سینے کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے میکہ کی زندگی اسی درد میں گزر رہی تھی بارشیں ختم ہو جاتی ہیں سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے میکہ کے گھر پہ چیرسٹ کا کچھ کام باقی تھا وہ وہ کام کرنے آتا ہے اس بات سے میکہ کافی خوش تھی وہ چیرسٹ کے ساتھ کھیلتی ہے اس کی گود میں ایک مرتبہ پھر بیٹھتی ہے تب ہی اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ چیرسٹ کی گود سے اٹھ جاتی ہے مگر اب میکہ کو ایک اور صدمہ لگنے والا تھا میکہ کی ماں اور چیرسٹ دونوں ہی باہر چلے گا اور وہ دونوں سٹیم لے رہے تھے بغیر کپڑوں کی میکہ یہ دیکھ رہی تھی اور رات کو چیرسٹ میکہ کی ماں کے کمرے میں تھا یہ بات بھی میکہ جانتی تھی وہ سن رہی تھی دیکھ رہی تھی اس کے درد میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا وہ کسی بھی عورت کو چیرسٹ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی مگر اب اس کی اپنی ماں چیرسٹ کے ساتھ ہمبستری کر رہی تھی یہ اس کی لئے اور بھی زیادہ درد کی بات تھی مگر وہ چھوٹی وہ اس بات کو برداشت کر اپنی محبت کو چھپا رہی تھی اپنے درد کو چھپا رہی تھی مگر اندر سے وہ کافی مایوز تھی ٹوٹ چکی تھی پھر ہمیں ایک پادری دکھایا جاتا ہے جو ایک اچھا انسان تھا مگر اس کا بھی کچھ مطلب تھا جو اس گھر میں آتا تھا وہ اکثر یہاں آتا تھا میکہ اور اس کی ماں کو بائبل سکھانے کے لئے رات کو چرچ میں ایک تقریب تھے اس میں میکہ اس کی ماں اور چیرسٹ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پادری کچھ محبت کی باتیں کرتا ہے کچھ وفاداری کی باتیں کرتا ہے کچھ احساس کی باتیں کرتا ہے اس میں سے آ جاتی ہے چیرس میکہ کو گمانے کے لئے لے جاتا ہے ایک دو دن کے لئے جہاں وہ دونوں اکیلے تھے رات کو وہ روم میں اکیلے تھے جہاں میکہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور چیرس سے رومانٹک باتیں کرنا شروع کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آج میں تمہاری ہوں اور میں بڑی ہو چکی اور میں تمہارے ساتھ زونہ جاتی ہے چیرس نے اپنے آپ کو روکنے کی کافی کوشش کی وہ کافی عرصے سے خود کو روک رہا تھا مگر اب اس کے برداشت کی بھی حد ختم ہو چکی تھی اور آخر کار یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مستر ہوتے ہیں اور دوسری طرف میکہ کی ماں اس بات سے بے خبر تھی کہ جس آدمی سے وہ شادی کے سپنیں سجائے ہوئے ہیں بحض اس کی چودہ سال کی بیٹی اسی آدمی کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کر رہی تھی اگلے سین میں ہمیں ایک مرتبہ پھر وہی پادری دکھایا جاتا آدری ایک اچھا انسان تھا مگر اس کا کوئی تو انٹرسٹ تھا اس گھر میں جو وہ بار بار آتا تھا یہ ہمیں اب پتا جلتا ہے کہ وہ میکہ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اپنا پرپوجل میکہ کی ماں کو دیتا ہے اور باہر جاتے ہوئے میکہ کو بھی یہ بات بتاتا ہے اس بات سے میکہ اندر ہی اندر کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اگر پادری سے شادی کر لی تو اس کے اور چیرسٹ کے راستے میں کوئی بھی نہیں آسکتا تھا مگر رات کو میکہ جب اپنی ماں کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا تھا کہ اس کی ماں بھی چیرسٹ کے لیے بہتی گہرے جذبات رکھتی ہے یہ بات بھی میکہ کے لیے برداشت سے باہر تھی وہ ایک مرتبہ پھر چیرسٹ سے آ کر ملتی ہے اور یہ پوری رات وہ چیرسٹ کے ساتھ ہی گزارتی ہے وہ خوش تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں پادری سے شادی کر لے گی اور وہ اپنی زندگی چیرسٹ کے ساتھ بڑی ہی آرام سے گزار سکتی ہے ایک بار پھر وہ گوڑ سے بات کرتی ہے اس بار وہ گوڑ کا شکریہ دا کرتی ہے اور اس سے ایک اور ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کی ماں کے لیے جو بھی بہتر وہ اس سے ملے یعنی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں پادری سے شادی کر لے اگلے دن پادری ایک مرتبہ پھر آتا ہے آج میکہ کی ماں نے اسے ہاں یا نہ میں جواب دیا میکہ یہ امید لگائے ہوئے تھی کہ اس کی ماں ہاں کرے گی بگر میکہ کی ماں نہ کر دیتی اس بات کا سیدھا جواب یہ تھا کہ میکہ کی ماں چیرسٹ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی یہ بات میکہ کی لیے بہت زیادہ پین والی تھی وہ ایک مرتبہ فرد دکھی ہو جاتی ہے مگر اس دوران وہ ہر روز ہی چیرسٹ کے ساتھ جا کر ملتی تھی وہ ہر رات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے بہت انجوئے کرتے تھے اسی دوران ایک رات چیرسٹ میکہ اپنے روم میں سوتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے الگ الگ باتیں کرنے لگ گئے تھے وہ میکہ کی ماں کو بتاتے ہیں کہ چیرسٹ نے پہلی مرتبہ ایسا نہیں وہ کافی مرتبہ ایسا کر چکا ہے وہ لوگوں کے گھر رہتا ہے اور آخر میں ان کا سمان چوری کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر یہاں چیرسٹ نے سمان نہیں چوری کیا تھا بلکہ ماں اور بیٹی کا دل چوری کر کر چلا گیا تھا اور ان دونوں سے اپنی حوض بھی پوری کر لی تھی کافی دن گزر جاتے ہیں چیرسٹ واپس نہیں آتا یہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے لیے پرداشت نہ کرنے والی بات ہوتی وہ دونوں چیرسٹ سے محبت کرتی تھی تو وہ دونوں اس بات سے دکھی تھی میکہ کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے چیرسٹ کی یاد میں مگر چیرسٹ ابھی بھی نہیں کچھ مہینے گزر آتے ہیں میکہ کی ماں بستر پڑتی تو وہ کسی چیز کے اوپر دیان نہیں رکھ پا رہی تھی کسی دوران وہ شوپ والی کا لڑکا میکہ کے گھر آتا ہے اسے میکہ سے محبت ہو جگی تھی میکہ جو خود بھی چیرسٹ سے محبت کرتی تھی وہ جانتی تھی کہ یک طرفہ محبت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی فیلنگز کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اسے بتاتی کہ وہ چاہ کر بھی اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے اپنا دل کسی اور کو دے دیا ہے ایک رات میکہ سونے جا رہی وہ اپنی کمیز اتارتی ہے میکہ کی ماں کی نظر اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ کی طرف پڑتی ہے اسے کوئی جواب نہیں دیتی میکہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ کہو کہ یہ بچہ اس شوپ والی کے لڑکے کا ہے میکہ اسے کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اب میکہ کی ماں کے سامنے سارے راز کھل رہے تھے وہ سمجھ چکی تھی کہ چیرسٹ ان کو اس طرح بغیر کچھ بتائے کیوں چھوڑ کر چلا گیا وہ سمجھ کہ چیرسٹ نے اس کا اور اس کی بیٹی کا استعمال کیا اور وہ یہاں سے چلا گیا اسے یہ بات بھی سمجھا جاتی کہ گاؤں والے جو کہہ رہے تھے چیرسٹ کے بارے میں وہ سب کچھ سچ تھا صبح میکہ ایک مرتبہ پھر گوڑ سے بات کر رہی تھی وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اس نے جس شخص سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی وہ اسے اس شرمندگی والی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میکہ گوڑ سے شکایتیں کر رہی تھی حالانکہ گلتی تو اس کی تھی اسے اپنی گلتی کا احساس بھی ہو چکا تھا اسی دوران وہ شوپ والی کا بیٹا میکہ سے ملنے آتا ہے میکہ اس کی محبت کی بھی قدر کرتی ہے اور اسے ایک جگہ لے آتی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرتی ہے یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جاتی ہے میکہ اور اس کی ماں نے ایک گناہ کیا تو ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا ان کی مدد وہی پادری کرتا ہے جس نے میکہ کی ماں کو شادی کے لیے کہا تھا میکہ اپنے بچے کو پیدا کر دیتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اب یہ پادری بھی ان کے ساتھ ہی رہے شاید اس نے میکہ کی ماں سے شادی کر لی تھی میکہ کو بھی اپنی گلتیوں کا احساس ہو چکا تھا وہ جان چکی تھی کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی تھی اور لاشٹ میں ہمیں ایک مردہ وہاں پھر میکہ دکھائی جاتی ہے جو گھوٹ سے بات کر رہی تھی گلتی اس کی تھی مگر اب بھی وہ گھوٹ کو بلیم کر رہی تھی اور اس نے ہی اسے ایسی زندگی تھی جس میں اتنا درد تھا اتنی تکلیفیں تھی اور یہیں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے بڑی کمال کی فلم تھی کس طرح ایک کم عمر کی لڑکی کو اٹریکشن ہوتی ہے جو اسے محبت لی اور اسی کے چلتے وہ ایک بہت بڑی گلتی گھر بیٹھتی ہے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا